باری فرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج لیکچر نمبر سکس ہے جو علم بیان کی دوسری قسم استارہ سے متعلق ہے میرے بیٹے استارہ مستار سے نکلا ہے جس کے لبوی معنی ہے ادار لینا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع استارات علم بیان کی بلیگ صورت ہے تشبیب میں ہم نے پڑا تھا ذکر ہوا تھا کہ علم بیان کی ابتدائی صورت ہے جبکہ استارہ جس سے آگے پڑ جاتا ہے یہ علم بیان کی بلیگ صورت ہے ارکان استارہ تین ہیں ہم نے پڑا تھا تشبیہ کے ارکان وہ پانچ ہیں اب استارہ اس کے تین ارکان ہیں پہلا جو ہے مستار لاہو اس کا مثال میں ذکر نہیں ہوتا بعد میں یہ بات سامنے آئے گی نمبر دو مستار منہو اور استارہ کی مثال میں اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر استارہ نہیں بنتا اور تیسرا ہے وجہ جامع جو تشبیہ میں جسے ہم وجہ شبہ کہتے ہیں استارہ کی مثال میں اسے وجہ جامع کہتے ہیں اب ان کی وضاحت مستار لاہو جو ہے جس کے لئے کوئی خوبی ادھار لی جائے وہ مستار لاہو کہلاتا ہے اور اس کا استارہ کے مثال میں تذکرہ نہیں ہوتا ہم نے کرائن سے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے مستار منہو جس کا استارہ کی مثال میں ذکر کیا جاتا ہے جس سے کوئی خوبی ادھار لی جائے وہ مستار منہو کہلائے گا اور تیسری وجہ جامع یعنی مشترک صفت تیسرا رکن جو ہے یہ وجہ جامع ہے مشترک صفت اب ہم اس کی استلاحی تعریفوں کی طرف آتے ہیں پہلی اس کی جو استلاحی تعریف ہے جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ دونوں معنی میں تشبیع کا تلق موجود ہو اس طرح کہلاتا ہے یہی اس کی جامع اور واضح تعریف ہے پھر ہم آتے ہیں دوسری تعریف کی طرف کسی چیز سے کوئی خوبی ادار لے کر کسی دوسری چیز کو دینا اس طرح کہلاتا ہے یعنی ہم بعد میں میں ذکر کر دیتا ہوں کسی چیز کو تیسری اس کی تعریف کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی ماند قرار دینے کی بجائے ہو بہو قرار دینا اس طرح کہلاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تشبیع میں کسی ایک چیز کو مشترک صفت کی بنیاد پر دوسری چیز کی ماند قرار دیا جاتا ہے یا کی طرح قرار دیا جاتا ہے جبکہ اس طرح میں ایسا نہیں ہے ہو بہو قرار دے دیا جاتا ہے یعنی وہی چیز بنا دیا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں یہ نصری مثال ہے بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہے گلی میں نکلا چاند اگر آپ غور کریں گلی میں نکلا چاند چاند جو ہے یہ آسمان پر نکلتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں مثال میں کہ آسمان پر نکلا چاند یا آسمان پر چمکا چاند تو یہ اسطارے کی مثال نہیں بنتی کیونکہ چاند کا لفظ جو ہے وہ اپنے پھر حقیقی معنی میں آ جاتا اصلی معنی میں آ جاتا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چاند کا لفظ جو آیا ہے گلی میں نکلا چاند یہ مجازی معنوں میں آیا ہے اس لیے یہ جو ہے اسطارے کی مثال بنیں گا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں تاریفیں ان پر پورا کس طرح سے اترتا ہے دیکھیں کہ اسطارے میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند اس مثال میں مستار منہو ہے جس سے ہم نے ادار لیا ہے خوبصورتی ہم نے ادار لی چاند سے یا دوسرے کے کسی چیز سے ادار لینا تو چاند سے ہم نے خوبصورتی لیے کس کے لیے مستار لہو محبوب کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مثال میں مستار لہو محبوب مستار منہو چاند اور وجہ جامعہ جو ہوگی وہ خوبصورتی ہوگی اب شیری مثال کی طرف آتے ہیں شاعر کہتا ہے پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے اگر آپ گوھر کریں تو پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم یعنی ستارے پلکوں پہ کیا مچلتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آنسو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں انجم کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں نہیں آیا بلکہ یہ مجازی معنی میں آیا ہے اور یہ آنسو کا استارہ ہے مستار لاہو جو ہوگا کے مثال میں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر مستار منہو جو ہوگا وہ انجم ہے ستارہ اور وجہ جامع آنسو بھی چمکتے ہیں اور ستارے بھی چمکتے ہیں آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو تو چمکتا ہے دکھائی دیتا ہے کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے دوسرے مصرے میں شیر کے اگر آپ دیکھیں تو چاند کا لفظ جو ہے یہ اپنے حقیقی معنی نہیں دے رہا بلکہ مجازی معنی دے رہا ہے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ چاند جو ہے وہ تو مستار منہو ہے کیونکہ اس کا تذکرہ تو ضروری ہے اب ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے کہ مستار لاہو کیا ہے تو کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستار لاہو جو ہوگا وہ محبوب ہوگا تو محبوب آ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وجہ جامع خوبصورتی تو تینوں چیزیں مثالیں ہمارے سامنے آگئیں یعنی ہم نے چاند سے خوبصورتی ادار لے کر ادار وقتی طور پر جو ہے وہ محبوب جو ہے اس کو دی ہے اور محبوب کو ہم نے چاند قرار دے دیا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں پلکوں سے گرنا جائیں یہ موتی سنبھال لو پلکوں سے گرنا جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں اگر آپ گوھر کریں تو پلکوں سے ہماری پلکوں سے آنسو گرتے ہیں موتی نہیں گرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موتی کا لفظ جو ہے یہاں آنسو کے لیے بطور استارہ استعمال ہوا ہے تو مستار لاہو ہو جائیں گے آنسو اور مستار منہو ہو جائے گا موتی اور پھر وجہ جامعے جو ہے وہ چمک اور اس کا قیمتی ہونا موتی بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے اور آنسو بھی ہر شخص کے لیے ہر کسی کے لیے ارے گیرے کے لیے تو نہیں بہائے جا سکتے اب یہاں آتے ہیں مثال نمبر چار پر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے شیر کا لفظ عموماً ہمارے ہماری زبان میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بہادر آدمی کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر کا لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں آیا اگر کہا جاتا کہ جنگل میں جو ہے وہ شیر دھار رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی معنی میں ہم نے شیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تو وہ استارہ نہیں بنتا یہاں میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے رن میدان جنگ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے یعنی کون بہادر آدمی جو ہے وہ میدان جنگ میں آیا ہے کہ میدان جنگ جو ہے وہ کانپ اٹھا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے میدان جنگ تو ایک طرف رہا وہ صدیوں پرانا کروڑوں سال پرانا آسمان چرخے کون وہ بھی کانپ اٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں نہیں آیا بلکہ مجازی معنی میں آیا ہے یہ بہادر آدمی کے لئے مستار اللہو بہادر آدمی میر انیس نے حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے اور شہید وئے شہید کربلا مستار منو شیر اور وجہ جامع بہادری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے مثالیں نہیں اس میں ایک بات جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ یہ جب لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی دیتا ہے تو اس طرح کہلاتا ہے اس کو میں ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بر کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بر آج کی رات بھی چاند آیا نہیں راتکتی رہیں کھڑکیاں رات بر اگر آپ غور کریں تو دوسرے مصرے میں جو چاند کا لفظ ہے وہ مجازی معنی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ آج کی رات بھی چاند آیا نہیں راتکتی رہیں کھڑکیاں رات بر کہ محبوب نہیں آیا چاند مجازی معنی دے رہا ہے مستار منو ہے اور اس میں مستار لاہو جو ہے وہ محبوب ہے اگر اس دوسرے مصرے کو شاعر اس طرح سے لکھ دیتا وہ کہتا کہ کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بھر آج کی رات بھی چاند نکلا نہیں رات تک کی رہیں کھڑکیاں رات بھر چاند نکلا آیا نکلا غزن برابر تھا لیکن پھر یہ بطور اس تارے کے استعمال نہیں ہوتا اور شیر کی مانویت اور خوبصورتی میں فرق آ جاتا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ بوند بوند کو ترس رہا ہے جنم جنم کا پیاسا چاند آپ جانتے ہیں چاند پر پانی نہیں ہے تو صدیوں سے جب سے چاند اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے اس پر پانی نہیں ہے تو یہ حقیقی معنی میں آ گیا کہ چاند پر پانی نہیں ہے جنم جنم کا پیاسا چاند بوند کو ترس رہا ہے اپنی اپنی چاہت سب کی سب کا اپنا اپنا چاہت اب اس مصرے میں چاند اس شہر میں اگر آپ دیکھیں تو چاند کا جو لفظ ہے وہ اپنے مجازی معنی دے رہا ہے اور یہ استارہ ہوگا تو میرے بیٹو آج کا جو لیکچر تھا وہ استارہ سے متعلق تھا جو ایمی بیان کی ایک قسم ہے اور جو جمع اس کی استارہات ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے لپی معنی اس کے ادھار لینا بنتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ میں نے یہاں لکھ دیا کہ نوٹ استارہ کی مثال میں صرف مستار منو کا ذکر ہوتا ہے یعنی استارہ کی مثال جو ہے اس میں جو ہمیں خوبی ادھار جس سے مل رہی ہے جو لفظ اپنے مجازی معنی دے رہا ہے وہی مجود نظر آئے گا اور مستار لاہو جس کے لئے ہم خوبی لے رہے ہیں ادھار اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز آ سکتی ہے اور وجہ جامعہ بھی اس میں مجود نہیں ہوتی اور وہ بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ اس میں بہادی ہے اس میں خوبصورتی ہے کیا میرے حال پہ سچ مچونے غم تھا قاسد تُو نے دیکھا تھا ستارہ سرے مجگاں کوئی قاسد سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو جب تم نے میرے حالات بتائے اور ذکر کیا یا خط دیا تو کیا اس کو دکھ ہوا سرے مجگاں اس کی پلکوں پہ کوئی ستارہ چمکا کوئی آنسو چمکا اس طرح سے یہ ستارہ لے آتا ہے میرے بیٹے آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کا سر محمد علیہ السکال وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے تینکی ویری مارچ